مفتی تارک مسود سپیشل انجینئر کا ہو گیا ہے دماغ خراب اور انجینئر کی ایک ویڈیو شایع ہوئی ہے اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا پرانی ویڈیو ہے اس کی آپ دیکھ لیں وہ میں کیا بولوں ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جس طرح پر سی کر رہا تھا میں ایسا الزام نہیں لگا رہا تو کچھ لوگوں نے شایع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا لیکن ہم اس کی تعبیل کرتے ہیں سمجھ رہے ہو میں ایک بات کہتا ہوں اگر یہ دونوں ماز اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے دونوں بڑی عمر کے لوگ بڑی بڑی داڑیاں تو کیا نقلِ کفر کفر نباشت کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیاں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھئی یہ خالصتا ایک مزاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگر نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں مزاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مزاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھوش مزاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں وہ ایک محض مزاق کا واقعہ ہے لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح سے ہم کے پھوش مزاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے اس طرح کا مزاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے تو اس پہ یہ اتراز بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مزاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے یہ مزاق ہے تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں دوست بھی ایک دوسری سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے کاش تو لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ یہ دوست احباب آپس میں مزاق کرتے ہیں لیکن یہ مزاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پر فلاں کوئی فرمارے تھے تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مزاق کے واقعے کو بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا انجینئر کیا کچھ کوئی سڑاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی ایک نجی ماکیا محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گو ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں نا تو اس نے فوراں اس پر کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے مازاللہ تو خدا کے غزب سے ڈر رشید ہے ہمیں گنگوہی کے تقویے کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بہوش ہو جائے گا تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ مدرسوں کی بنیاد پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں مولانا تاری عمل صاحب پوری دنیا گھوم ہے پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا اس کے تانے بانے قولہ میں دیوبند اور مولانا قاسم نانتوی سے جا کے ملیں گے اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ان کے شاگر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے تو ایک مزاق کا واقعہ دو بوڑے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں دوتھرے سے مزاق کر رہے ہیں تو بےوقوف کسی نے اس مزاق کو کتاب کی زینت بنا دیا تو اسے نہیں پتا تھا مو کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے دنیا میں لازمی زلیل ہوتا ہے وہ تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں صحیح ہے نا میں الزام نہیں لگا رہا ہے انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے نہیں کرتا ہوگا ہم اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مزاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ہم تو پھر اس کی بھی تعاویل کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو میرے اس بیان کے ساتھ کوئی وہ ویڈیو چلا دے لیکن نہ چلائے اچھا ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ ایسی گند سوسائٹی میں پھیلے لیکن یہ بہت زیادہ فری ہو رہا ہے یہ سی بہت بکواس کر رہا ہے اتنے بڑے بڑے داڑیوں والے آدمی ہیں جن کے ہزاروں مریدوں لاکھوں دنیا ان پہ عاشق ہو اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام کیا وہ ایک بے تکلفی کا مزاق کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ مزاق نہیں کرنا چاہیے ان کو اس لیول کا مزاق نہیں کرنا چاہیے یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے اور اگر کر لیا ہے تو لکھنا نہیں چاہیے یہ بھی نصیحت کی جا سکتی ہے یہ نہیں کہ ان کو لونڈے باس کہا جائے ماذا اللہ لڑکوں کا وہ لڑکیں کرنا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بڑھوں کے ساتھ دستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہوتے وہ تو تو اس کو ہو گئی ہے موں کی بواسیر سمجھ رہے ہو وہی بات ہو گئی نا مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ اس کے کسی مرید کا مناظرہ ہو رہا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رحمت اللہ علیہ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نا تو وہ دلائل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ مرزا غلامت قادیانی عیسیٰ ہے تو یہ تو ماں کی گود میں نہیں بولا تو قادیانی نے بولا کہ اس کی کتابوں سے دکھایا کہ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی بولتا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم تو ماں کی گود میں بولے میں کہاں بولتا تھا ماں کے پیٹ میں ہی تو جب اس قادیانی نے یہ بولا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ ماشاءاللہ ماں کے پیٹ میں جب بولتے تھے تو راستے تو دو ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی جہاں سے آواز آتی ہوگی اگر یہاں سے آواز آئے گی تو کیا پتہ چلے گا کہ ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہے ہیں بھئی اگر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بولے گا آواز یہاں سے آئے گی تو کیا پتہ چل رہا تھا کہ ماں بول رہی ہے یا کیونکہ جب یہاں سے آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ بندہ بول رہے ہیں تو ایک ہی جگہ رہے گئے تو وہاں سے آواز آتی تھی ان کی اللہ نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے ہیں ظلیل ہو گیا وہاں پہ تو انجینئر کو چاہیے کہ تھوڑا لیمٹ کروس مت کرے رشید بن گنگوہی مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بزرگوں میں سے آج ہمارے سر پہ پگڑی ہے ہمیں جو ٹوٹی پھوٹی اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے رہا ہے ان اکابر کے شاگردوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے اور ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کا تقوی دیکھا ہے سمجھ رہے ہو رشید بن گنگوہی رحمت اللہ علیہ میرے پردادہ بیعت تھے رشید بن گنگوہی سے میرے پردادہ میری دادی ان کا تقوی بتاتی تھی میرے پردادہ کا میرے دادی جو تھی نا ان کا تقوی بتاتی تھی جو بیعت تھے نا میرے پردادہ رشید بن گنگوہی سے تحجد میں پانچ پانچ پارے پڑھنے کا معمول تھا ان کا اور بہت زیادہ ذکر اللہ کیا کرتے تھے تو ہم نے ان اکابر کے شاگردوں کو دیکھا ہے میرے والے صاحب پھر ظاہر ہے میرے دادا کی اولاد تھے ان میں ہمیں تقویٰ نظر آیا تو ہمارا تو نصب والا سلسلہ ان اکابر سے روحانی تعلق سے جا کے ملتا ہے تو ہم نے تو اپنے میرے نانا بیعت تھے میری دادی بھی بیعت تھی مون عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے وہ بھی انہی کے سلسلے کے تھے تو میں ہم نے اپنی دادی کا تقویٰ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے نوافل روزے رکھنا تلاوت نماز طہارت تو بھائی تم ہمیں نہیں ورغلا سکتے ہم نے ہمارا علم مشاہدے پر مبنی علم ہے تمہارا علم جو ہے نا کتابوں کو دائم آئے کرنے والا علم ہے ہمیں کہتے ہیں قبر پرست علمہ دیوبند قبر پرست میرے تو باپ دادوں میں جو سارے علمہ دیوبند کے شاگرد تھے کوئی ایک بھی ہمیں قبر پرست اگر وہ قبر پرست ہوتے تو کوئی ایک تو نظر آتا نا ہمارے والد صاحب نے تو کبھی تاویز گھنڈے بھی نہیں رکھے کچھ بھی نہیں کیونکہ علمہ دیوبند سے تعلق تھا میری دادی جو تھی نا تیجے کے کھانے کبھی نہیں کھاتی تھی مردوں کے کھانے کیونکہ علمہ دیوبند سے تعلق تھا کبھی نہیں کھائے انہوں نے میت کا کھانا کوئی رشتہ داروں میں بھی کوئی ہو گیا نا میت کا کھانا یہ میت کے کھانے تو ہمارے حلق میں اترتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے تو ان کے جو اثرات ہیں اپنی آنکھوں سے یہ تبلیح جماعت پوری علمہ دیوبند کا ایک شاکار ہے انہی کے اثرات ہیں تو کسی کے اثرات کو دیکھ کے اندازہ لگائے جاتا ہے اس کے اکابر کیسے ہوں گے تو آؤ ہم سے ہمارے عقیدے پوچھو ہم بتائیں گے آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ خاندانی عقیدے ہیں یہی ہیں این اسلام ٹھیک ہے نا تو کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو انجینئر کو ہے موں کی بواسیر اس کے ہر جگہ سے گند ہی نکلتا ہے کبھی موں سے کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی ہر وقت کیڑے نکالتا رہے گا اس نے یہ لکھا اس نے یہ لکھا تو آیا بھائی دنیا میں اکیلا تو جائے گا جنت میں باقی سارے کیا کریں گے اتنے بڑے بڑے دعوے اور دم کتنا ہے جب گئے تو مارکیٹ سے شاٹ یہ تو نہیں ہوتا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا چلو پھر تم لوگ چھڑے دیتے ہو اگر کوئی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبزل گئے تو مسلمان کے ہل آئے گا مرد تاریمیق صاحب کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی خوبیوں کی کیا لکھا ہوئے بھائی میں ان کو مبارک بات دو تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں ان کی خوشیوں میں ان کی خوشیوں میں مبارک بات دے سکتے ہیں لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں مبارک بات نہیں دے سکتے سمجھ رہے ہو ان کسی کی غیر مسلم کی شادی ہو گئی بچہ ہو گئی اپاس ہو گئی اس میں مبارک بات دو مذہبی تہوار میں آپ ان کے ساتھ شرکت مذہب کی ایک لکیر ہے اگر وہ باؤنڈری بھی کروس ہو گئی تو اسلام اور غیر اسلام خلط ملت ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا سمجھتے ہو گئے نہیں ہماری عیدیں دو ہیں ہاں وہ منا رہے ہیں ان کو منانے تو آپ اب باقی کسی نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہے تو مسلمان کہلائے گا اس سے پوچھا جائے گا کیوں کہا ہے دلائل اس کو پیش کیا جائیں گے اگر متواتر دلائل کے انکار کرے تو پھر کافر ہیں اگر تعویل کر رہے ہیں تو پھر گمرا ہے کافر نہیں سنا ہے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ پکوان صفائی اور تقویے کا خیال نہیں کرتے لال کھاتا ہوں میرے بھائی جا کے اچھا باہر سے مراد یہیں باہر میں جب بھی ہوتل پہ جا کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو سمجھ لو پیچھے کیا رکھی بھی ہے بندوق 50-50 آتا تھا اس میں وہ کمنٹری کر رہا ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھے ہاکی کھیل رہا ہے بہترین لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا ہے صحیح طریقے سے سلیم اللہ بہترین سلیم اللہ سلیم اللہ لوگ نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے آخر میں رونے لگا نا تو دکھایا پیچھے کیا رکھی بھی ہے بندوق تو بچھ پہ بندوق نہیں رکھتے لیکن اتنی بات ہوتی ہے میں کہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں آتے ہیں محتیصہ صاحب کھانا کیسا لگا میں کیا بھولوں گا گندہ لگا کھانا کیمرہ آن کر لیتے ہیں کیسا لگا کھانا یہی کہوں گے بھائی اچھا ہی لگا تو پھر وہ اس کو کیش کراتے ہیں نوٹ چھاپتے ہیں تو بس یہ ہے میں کمرشل نہیں ہوں ابھی مجھے دعوت آئی بھی ایک بہت بڑے ہوتل کی افتتہ کی بیرونے ملک میں میں جاؤں ریبن کاٹوں میں لاکھوں روپے کما کے آ جاؤں گا میں نے کہا بھائی میں اس کام کا میں کمرشل نہیں ہوں میں مولوی ہوں مجھے کمرشل یوز نہ کرو تو میں نے اگر جدہ میں بھی ایک ہوتل کا نہیں افتتہ کیا تیری میری بریانی وہ اپنے دوست ہیں پرانے جاننے والے ایک روپے بھی نہیں کمیشن ہے اس میں میرا سمجھ رہے ہو وہ تو تیار تھے کہ بھائی آپ کا بھی اس میں شیر ہوگا آمیں نہیں چاہیے بھائی ہم کمرشل یوز نہیں ہونا چاہتے کہ ہم بریانی کا افتتہ کریں ما شاء اللہ بہت اچھی بریانی پھر جب بریانی بک رہی ہے تو پندرہ پرسنٹ کمیشن یہاں آ رہا ہے یہ غیر اخلاقی جائز ہے علماء پہ سوٹ یہ جو جو اداکار فنکار اور دوسرے جو مشہور لوگ ان کے ان پہ سوٹ ہو انہی کے جو ہے نا ایک مال تھا اس میں ایک بولی ووڈ کا ایک بہت بڑا ایکٹر آیا انہوں نے بتایا کہ ایک خجور اس نے کھائی ہے اور ہم نے اس کو اتنے پیسے دیئے ہیں کہ آپ ہمارے جنرل سورس ایک اس نے بھی کہا کہ میں ایک خجور کھاؤں گا اتنے پیسے لوں گا اس کے اور وہ کمرش کہتے ہیں ہم دیتے ہیں کیونکہ اس ایک خجور میں جتنا پیسہ دیں گے اس سے بیس گن ہم زیادہ کما لیتے ہیں ہم تو پھری پھوکڑ میں خجوریں بھی کھا رہے جا کے اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو مولوی کیا کر رہا ہے کھا رہا ہے تو اس لئے میں اگر کہیں افتتا کر رہا ہوں تو کسی تعلق کی بیس پہ کر رہا ہوں اس میں ہمارا کمیشن نہیں ہوتا تو وہ چونکہ دوستی تھی ہم نے کار دیا جا کے یہ ہوا کہ اخلاقی طور پر ایک بریانی کی پلیٹ ہمیں فری میں مل گئی اب یہ تو ظاہر ہے اتنا تو ہوتا ہے کہ یار آیا بجنہ تو فری میں کھلا دو وہ بس فری کی ایک دو بریانی کھائی ہوں گی باقی دوستی آری میں تو ہوتا ہے تو دوست خاندانی ہم نے پالے ہوئے ہیں یہ ضرور ہے چھوٹا موڑا دوست ہم غریب پالے ہوئے ہیں دوست لیکن خاندانی امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں متوسط دیمی ہر طرح کہیں لیکن دوست کے لیے خاندانی ہونا کیا ہے ضروری اگر پتا چل جائے نا غیر خاندانی ہیں مجھے کیش کرا رہا ہے پھر نہیں پالتا میں تو جس نے زبن کٹوائی اس کا پتا تھا یہ مجھے کیش نہیں کرا رہا محبت میں کر رہا ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہوتل کی اس کو ہوتل کے بغیر بھی اتنے کاروبار ہیں کسی کو ضرورت بھی ہو تو نیت اس کی یہ نہ ہو نیت ہے چلے جی مفتی صاحب سے ہم ریبن کٹوائیں گے تو برکت ہوگی اس نیت سے کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر میں کر بھی دیتا ہوں لیکن کمرشلائز میں یوز نہیں کرتا بھائی نوٹ چھاپوں تمہاری سوچ جہاں ختم ہوگی نا زرداری آیا کا قرضہ لینے کے لیے مجھ سے ایک ایک امریکہ اور کینیڈا کے دورے میں اتنا نوٹ چھاپ سکتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں ریووڈ ڈالر یہ گھوم رہے مفتی بھائی صاحب جو میں کما سکتا ہوں نا اپنے نام ابھی میں برینڈ بن چکا ہوں میرے پاس کمپنی آتی ہیں اپنا نام دے دو اتنا پرسنٹیج آپ گھر بیٹھے لے لو ٹی ڈاٹ کھولنے دو ہمیں نہیں کھولے گا صحیح ہے نا نہیں کیونکہ میں کمرشل اپنے آپ کو یوز میرا بزنس بھی ہے میرے نام سے نہیں ہے آپ کو خود نہیں پتا کہ کس نام سے ہے وہ تو نورمل ہے جیسے سب کے بزنس ہوتے ہیں کاروبار ہوتے ہیں وہ تو جائز ہے نا اپنے نام کو میں اب تک میں نے یوز نہیں کیا ہے کسی بھی ٹریول ایجنٹ ابھی تک میں نے یہ بھی نہیں کیا نہیں یار چھوڑو بس حج عمرہ ہے تو ٹھیک ہے حج عمرہ کرو جاؤ اپنے خرچے پہ کرو ٹھیک ہے نا کم آف ایسا میرا نام یوز نہیں کرو اگر میں کسی ٹریول ایجنسی کے ساتھ حج پہ جاتا بھی ہوں ان پہ پابندی ہے کہ میرا نام یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے سمجھتے ہو اخلاقی طور پر میں خود کسی کا نام لے دوں ایک الگ بات ہے بغیر کسی کمیشن کے کہ جب کوئی خدمت کر رہا ہے تو آدمی کہا چلو یار وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کام میں نہیں کرتا کمرشلائز میں اپنے آپ کو ایوز نہیں کرتا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے میری رضا اس میں شامل نہیں ہے اچھا بھئی جلی سے میرے باہو ہوں گی سننا باقی باہر کے کھانوں سے بچا کرو واقعی بہت بڑا فیملی کو لے کر کبھی کبار وجہ اس کی ہے کہ فیملی کو آوٹنگ بھی کبھی کبار کرانی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو مہینے میں ایک آت دفعہ الٹی سیدھی چیز کھالو تو ہر طرح سے سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے نا تو اس لئے کھال لیتے ہیں ورنہ حقیقت یہی ہے کہ باہر کے کھانے مت کھاؤ باہر کے اچھا لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں باہر کے کھانے مت کھاؤ کا مطلب گھر میں کھانا بناو مسالے باہر کے ڈال دو تو بات ایک ہی ہے جب آپ گھر میں بریانی بنا رہے ہو اور بریانی مسالہ دکان پہ خرید رہے ہو تو پھر باہر کی بریانی میں اور گھر کی بریانی میں کوئی فرق نہیں رہتا مسالوں کا پیکنگ کے جو مسالے آ رہے ہیں ان میں مسئلے ہیں اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں تو آپ بیگم کو گھر والوں کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیگم میں نے سمجھایا لیکن ہم یہاں ہیں یہاں بیٹھے گھر میں جاگے ہم بھی ایسے ہی ہیں بھائی جو ہے لیاو باہر کا مسالہ یا گھر کا مسالہ کیا کریں تو لیکن اگر سمجھا دیں اور بیگم سمجھ جائے تو اس کو بتائیں کہ دیکھو بیگم باہر کا بریانی مسالہ پیکنگ کا لینے کے بجائے آپ یو ٹیوب پہ سرش کرو بریانی مسالہ بنانے کا طریقہ طریقے لکھے میں چند ویڈیوز دیکھو کوئی اچھی لگے تو وہ اس پر ٹرائی کرو وہ مسالہ گھر میں بنا لو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا ٹیسٹ میں کمی ہوگی لیکن صحت کی خاطر وہ ٹیسٹ کی کمی برداشت کر لو گھر کا مسالہ جب بناوا ہوگا وہ ہوگا گھر کا کھانا اگر باہر ہی کا مسالہ لے کے ڈال رہے ہو تو پھر باری جا کے کھالو آپ پھر کوئی فرق نہیں ہے پھر اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تو سب چیزیں گھر میں بنا نہ سیکھو اچھا میرے بھائی مفتیس ہے ابسولوں کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بھئے خلیفہ کیوں بنایا حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ اس وقت طاقت اور قوت یزید کے ہاتھ میں ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دور حکومت میں سیدنا حسین کا قتل ہوگا اگر حضرت معاویہ کو معلوم ہوتا کبھی بھی کسی قیمت پہ میرا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بناتے حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے اس لئے حضرت معاویہ پہ کوئی اتراز نہیں ہوتا تو ایسے تو اور بھی لوگوں پہ ہوگا فلان کا بیٹا ایسا نکلا بھائی اگر کوئی ہے تو نو علیہ السلام کا بیٹا کیا نکلا تھا کافر نکلا تھا تو بعض لوگ کتنے لوگ ہیں ان کے دامات دو نمبر ہیں ہم کہتے ہیں یار تم نے ایسے شہس کو بیٹی کیوں دید دو نمبر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا حالکہ دامات کے انتخاب میں تو کتنا سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جاتا ہے تو خلیفہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی کیا تو حضرت معاویہ نے امت کی خیرخواہ اسی میں سمجھی کہ اس کے پاس طاقت ہے پاور ہے یہ لوگوں کو جمع کر لے گا باقی ان کو نہیں اگر وہ علم غیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے مفتی صاحب دن میں تین سے چار چیز بنائیں جس سے میرا ایمان چار چیز بتائیں جس سے میرا ایمان بڑھ جائے نماز قرآن کے علاوہ دعاوں کو فوکس کرو دعا مانگنے میں دل لگاؤ مفتی صاحب جب سے کیمرے آئے ہیں کرامت ہونا بند ہو گئی یہ بیکار باتیں یہ ایتھیس لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں بند ہو گئی ان کا جواب دیا کرو کہ جب سے کیمرے جادو ہیں بندر انہیں انسان بننا بھی بند ہو گیا کہیں بھی نظر نہیں آرہا کوئی بندر انسان بنتا با کوئی تو ہو نا ایک آت تو باقی اتفاق سے ہو جائے بندر تھا صبح اٹھا یا تھوڑا سا انسان بننے کے پروسس سے گزرنا شروع ہو گیا ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایل حدیث کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی ایل حدیث ہو جاتے ہیں لیکن ایل حدیث کبھی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا تم لوگ خود مجھے فرقوں کے نام لے لیکن پھڑوں میں ڈال رہے ہو بعض ایل حدیث میں ایل حدیثوں کا یہ مشاہدے کے خلاف ہیں کبھی خوشبو لگا کے آؤ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے ایل حدیث تھے جو کیا بن گئے دیوبندی بن گئے ابھی پرزوں میری بندے سے ملاقات ہو اس کا پورا خاندان ایل حدیث ہے خود بھی ایل حدیث تھا تو وہ ادھر کرمت ہو گیا فقہ ہنفی کو فالو کر رہا ہے تو یہ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھر چلے جاتے ہیں تو ایسے نہیں کہ آپ کو جب تک نالیج نہ ہو آپ بیٹھ کے دعوے کرتے رہو ہم نے کسی عالم سے سونا ہے کہ اگر کوئی صبح کے سنت پڑھ رہا ہو اور اسی دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ نماز توڑ کر جماعت سے نماز پڑے نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھائی فجر کی دو سنتیں مکمل کر لے مفتی رشید حمد خرشید صاحب نے اس پر کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے میں بھی کسی وقت ملک میں جنگ ہو جیسا کہ فلسطین میں تو ہمیں کیا ہمیں کہاں جانا چاہیے ماباپ کی اجازہ ضروری ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں جنگ ہو اپنے ملک میں جنگ ہو تو کیا ماباپ کی اجازہ ضروری ہے ہم نے سنا ہے کہ اگر اپنے ملک میں جنگ ہو تو ماباپ کی اجازہ ضروری نہیں دیکھو فلسطین میں جہاد فرض ہے فرض عین ہے لیکن جانے کا راستہ نہیں ہے کیونکہ قریب میں جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ہی بورڈر بند کیا ہوا ہے تو کوئی بھی تحریک ایسا نہ ہو کہ آپ کے جذبات سے کھیل کے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دے بعض تحریکیں اٹھتی آؤ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں وہ آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیں گے تو بات یہ ہے نا کہ جہاد تو فرض ہے لیکن کریں کیسے راستہ نہیں ہے کہیں کسی بھی طرف سے پہنچنے کا لوگ یہاں سے افغانستان جاتے ہیں وہاں سے ایران نکلتے ہیں ایران پکڑ لیتا ہے ان کو افغانستان پکڑ لیتا ہے تو کہاں سے جاؤ گے آپ یا تو سلمان علیہ السلام والا جن منگوا ہو وہ آپ کو اٹھا کے اندر رکھ کے آ جائیں پھر آپ جاؤ پھر ماباب سے اجازت بھی ضروری نہیں ہے باقی اپنے ملک پہ کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر جو ملک میں دفاع کرنے والی عسکری قوتیں ہیں اگر وہ کمزور پڑ جائیں اور وہ مطالبہ کریں عوام سے کہ تم بھی لڑو تو پھر عوام پہ بھی فرض ہو جائے گا بس کرو یار بہت زیادہ ہو گیا جلدی سے بس یہ نمٹا دیتے ہیں یار غلطی سے کسی کو قتل کرنے کی کیا سزا ہے دیکھو آپ مار رہے تھے بلی لگ گئی کس کو انسان کو اور مر گیا تو اس کی سزا یہ ہے سب سے پہلے بات دیت سو اونٹوں کی قیمت بنتی ہے اور سونے میں بھی کچھ رقم بنتی ہے وہ مجھے اس وقت یاد نہیں کروڑ روپے بنتے ہیں دیت کے لیکن وہ اکیلے آپ پر نہیں ہیں آپ جس دفتر میں جس ادارے میں جوب کرتے ہو اس کے تمام امپلائز پہ وہ ڈیوائیڈ ہوگی تین سال میں ان کی تنخواہوں سے کاٹی جائے گی جو قتل خطہ میں جب دیت دینی پڑتی ہے تو جہاں آپ جوب کر رہے ہو جس بھی ادارے میں جس بھی کمپنی میں ان لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ جو آپ کے ساتھ مالی معاملات میں شریک ہیں سمجھتے ہو کیونکہ اس کی کیا غلطی ہے اس کو تو پورے کروڑوں اس پر تھوڑی ڈالے جائیں گے تو وہ ہر مہینے سعودی عرب میں یہ پورا سیٹ اپ موجود ہے سعودی عرب میں کوئی قتل خطہ ہوتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا ان کے آقلہ پر دیت ان کو آقلہ کہتے ہیں ان کے آقلہ پر دیت آ جاتی ہے اور وہ مختول کے وارثوں کو مل جاتے ہیں اکیلے قتل کرنے والے پر نہیں آتا کیونکہ جان کر نہیں کیا جیسے ایکسیجنٹ میں بندہ مار دیا اس پر جو سزا ہے کہ دیت ہوگی جو سب میں ڈیوائیڈ ہوگی خود دیت سکیلے پر نہیں ہوگی اور دوسری ہے ساٹھ لگاتار روزے یہ آپ کو خود رکھنے پڑیں گے تاکہ آئندہ آپ گاڑی چلانے سے پہلے احتیاط کریں ساٹھ روزے لگاتار وہ جو صاحب آئے تھے نا یوں کر کے ان سے بندہ بائک پر یوں اور گیا تھا میں نے کہا دیکھ لو اگر وہ مر گیا ہے نا تو ساٹھ روزے آپ پہ لازم ہیں یہ غلطی کس کی تھی رونگ سے آپ جا رہے تھے میرا خال اللہ نہ کرے کہ وہ مرہ ہو بھائی